لاؤ کے بارے میں پڑھا ہوئے حروف شرط میں سے لاؤ کے بارے میں آپ کو بتلایا کہ لاؤ شرط کے لئے آتا ہے تین چیزوں کا فائدہ دیتا ہے لاؤ ایک شرطیت کا اور ایک تغییر تغییر الشرطی علیت زمن علی زمانہ ماضی کا فائدہ دے گا اس میں بدل دے گا اور تیسہ فائدہ دے گا امتناع کا اور پھر بتلایا تھا کہ یہاں ایک قدما کا مذہب ہے ایک علامہ ابن حاجب کا ہے قدما علم میں نح کیا فرماتے ہیں کہ لاؤ آتا ہے انتفائے امتناعے امتناعے ثانی کے لئے آتا ہے بوجہ امتناعے اول کے یعنی ثانی منتفی ہے اول کے منتفی ہو جانے کی وجہ سے جیسے اگر تُو میرے پاس آتا تو میں تیرا اکرام کرتا تو تین چیزوں کا فائدہ ہوا ایک تو یہاں تعلیق آگئی اکرام معلق ہوا کس کے ساتھ مجیعت کے ساتھ دوسرا زمانہ ماضی کا فائدہ ہوا اب زمانہ اگر تُو آتا تو میں ایسا کرتا یعنی زمانہ ماضی میں اور تیسرا کیا امتناع بھائی بتلایا کہ دونوں چیزیں ممتنے ہیں لیکن کون کس کی وجہ سے ممتنے ہیں ثانی یعنی اکرام ممتنے ہے منتفی ہے کس وجہ سے کیونکہ اول منتفی ہے تو ان کے نزدیک قدما کے نزدیک مولانا اول سبب ہے اور ثانی کیا ہے مسبب ہے مجیعت سبب ہے اکرام کا تو مجیعت جب سبب منتفی ہوا تو مسبب بھی منتفی ہو گیا تمام علماء نحو کا یہ مذہب تھا یہاں تک کہ کن کا زمانہ آیا علامہ ابن حاجب کا مذہب آیا زمانہ آیا اور انہوں نے آ کر پھر اس کو جہاں اور بڑے بڑے اور قوی اعتراضات کیے اور رد کیے مذہب کو نحویوں کی بعض باتوں کو ان میں سے یہ بھی بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ لاؤ جو ہے یہ امتناعے انہوں نے کیا کہا تھا امتناعے ثانی کے لئے آتا ہے باوجہ امتناعے امتناعے انہوں نے کہا ایسا نہیں بلکہ لاؤ آتا ہے امتناعے اول کے لئے باوجہ امتناعے ثانی کے اس لئے کہ اول سبب ہے ثانی مسبب ہے سبب کی نفی سے مسبب کی نفی نہیں ہوتی انہوں نے کیا کہا تھا ثانی منتفی ہے کس کی وجہ سے اول کی وجہ سے تو اول تو سبب ہے تو سبب کی نفی سے مصابب کی نفی ہونا ضروری نہیں جیسے آپ کہیں اگر سورج نکلا ہوتا تو روشنی ہوتی اور سورج تو نہیں نکلا ہوا معلوم ہوا روشنی بھی تو یہ استدلال آپ کا صحیح نہیں مولانا کیونکہ ہو سکتا ہے روشنی سورج کی وجہ سے نہ ہو بلکہ کسی اور وجہ سے ہو روشنی روشنی کے اور بھی اسباب ہیں بجلی ہے تو سبب کی نفی سے مصابب کی نفی ضروری نہیں بلکہ اس کے لئے اور بھی اسباب ممکن ہیں تو معلوم ہاں البتہ اگر اس سے عقص کر دو مصابب کی نفی کر دو تو اس سے استدلال کر سکتے ہیں آپ سبب کی جب آپ کہہ دیں روشنی نہیں ہے تو اب روشنی کے تمام اسباب کیا ہوئے منتفی تو اب سورج کا طلوع ہونا بھی کیا ہو گیا منتفی ہو گیا تو ثانی کے ذریعے استدلال امتناع ثانی سے استدلال ہوگا کس پر امتناع نہ کہ برعف امتناع اول سے استدلال امتناع ثانی پر نہیں ہوگا جیسے قرآن میں لوکانا فیہما آلہتن اللہ اللہ لفسدتا یہاں پر استدلال کیا گیا مانانا علامہ ابن حاجی کو اپنی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ یہاں پر دیکھئے دلیل ذکر کہ اگر اور آلہہ ہوتے تو زمین اور آسمان کا نظام خراب ہو جاتا تو یہاں پر دو چیزیں ہیں ایک مشاہد ہے اور ایک غیر مشاہد تو مشاہد کے ذریعے استدلال کیا گیا کس پر غیر ہے مشاہد پر کہ زمین اور آسان میں فساد منتفی ہے آپ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس سے معلوم ہوا آپ کو کہ اور آلہہ یہاں پر نہیں ہے صرف اللہ ہی ہیں تو جمہور نے کہا اللہ آتا ہے انتناع ثانی کے لئے بوجہ انتناع اور علامہ ابن حاجی نے آ کر اس کو رد کیا اور فرمایا کہ اللہ آتا ہے انتناع اول کے لئے بوجہ انتناع ثانی کے یعنی ثانی کے انتناع کے ذریعے استدلال کیا جائے گا کس پر اول کے انتناع پر کے پہلا بھی نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اول کے انتناع کے ذریعے آپ استدلال کریں کس چیز پر کہ ثانی نہیں ہے اور اس رائے کو تمام متاثرین نے پسند کیا یہاں اور سارے کا گویا کہ اس پر اجماع ہو گیا اجماع ہوا اس کے بعد علامت افتازانی نے درمیان میں فیصلہ کیا اور کس کا قول کس کی بات صحیح ہے کس کی صحیح نہیں اور بتلایا آپ کو کہ علامت ابن حاجب کا اعتراض صحیح نہیں وجہ یہ کہ لوگ کی کہتے ہیں استعمال کے دو طریقے ہیں دو طریقے سے استعمال ہوتا ہے کبھی یہ لوگ استدلال کیلئے استعمال ہوتا ہے اور کبھی ترتیب خارجی بیان کرنے کیلئے استعمال ہوتا ہے یہ دونوں طریقے لوگت سے ثابت ہیں لیکن پھر ان میں سے لوگت والے جو زیادہ تر استعمال کرتے ہیں وہ ترتیب خارجی والا کرتے ہیں اور مناطقہ زیادہ کونسا کرتے ہیں استدلال والا کرتے ہیں مناطقہ ایک معلوم چیز کے ذریعے ایک مجھول چیز کو کیا کرتے ہیں معلوم کرتے ہیں تو وہ استدلال کیا کرتے ہیں اور عرف میں کیا ہوتا ہے عمومر ایک چیز کی علت بیان کی جاتی ہے تو ایک جو استدلال طریقہ ہے وہ چونکہ مناطقہ کسرت سے استعمال کرتے ہیں تو اس کو مناطقہ کا طریقہ قرار دے دیا اور دوسرا اہل لغت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس کو اہل لغت کا طریقہ قرار دے دیا تو ایک استدلالی طریقہ ہے ایک ترتیب خارجی والا استدلالی طریقہ کیا ہے کہ دو چیزیں ہیں ایک چیز معلوم ہے اور ایک چیز مجھول ہے آپ معلوم کے ذریعے اس مجھول چیز کو بھی معلوم کر لیتے ہیں تو یہ کیا ہوا آپ نے استدلال کیا ایک چیز کے ذریعے دوسری چیز پر جیسے تو یہاں پر دو چیزیں ہیں ایک ہے عدم فساد اور ایک ہے عدم تعددِ آلیہ لو امتناہ کیلئے آتا ہے نا تو دونوں کی نفی کریں فساد کا نہ ہونا اور ایک ہے آلیہ کا نہ ہونا تعددِ آلیہ کا نہ ہونا تو یہاں پر دو میں سے ایک چیز آپ کو معلوم ہے کہ نظام صحیح چل رہا ہے فساد نہیں آپ مشاہدہ کر رہے ہیں دوسری چیز کہ تعددِ آلیہ نہیں ہے یہ آپ کو معلوم تو اس کے ذریعے استدلال کیا گیا معلوم چیز کے ذریعے اس مجھول چیز پر اور اس کو بھی کیا کیا گیا معلوم کر لیا گیا معلوم کر تو اس کے علم سے اس کا علام علت ہے اس کے علم کی ثانی کا علام علت ہے کس کا اول کے ثانی سے آپ کو اول کا علم ہوا بھئی تو ثانی کا علم علت ہے اول کے علم ہاں خارج میں خارج میں برعکس ہے اول علت ہے ثانی کی بھئی آلیہ نہیں اسی وجہ سے فساد بھی نہیں تو خارج کے اندر علت کون ہے اول اور ثانی معلول لیکن استدلال کے اندر علم کے اندر اول کا علم علت ہے کس کا پہلے سے پتہ چلا آپ کو کس کا دوسرے کا دوسرے کا پتہ ہی آپ کو پہلے سے چلا فرق سمجھ میں آیا بھئی اور دوسرا طریقہ کیا ہے ترتیب خارجی کا ترتیب خارجی کے اندر دو چیزیں معلوم ہوتی ہیں دونوں معلوم ہوتی ہیں بھئی جیسے لوجتنی لاکرم تو کا اگر تو آیا تو میں ترے اکرام کرتا آپ دو چیزیں نہ آنا اور اکرام نہ کرنا دونوں معلوم ہیں کہ آیا بھی نہیں اور اکرام بھی لیکن اس ثانی کی علت معلوم نہیں تھی تو لو کے ذریعے علت بیان کر دی گئی کہ اس ثانی کی علت کیا ہے اول ہے ثانی کی علت کیا ہے اول ہے اول ہے سورہ سامجھ میں آئی بھئی تو علامہ تو فرق کیا ہوا استدلالی طریقے کے اندر اس کے علم سے ثانی کے علم سے استدلال ہوگا کس پر اول کے علم پر اور ترتیب خارجی کے اندر کیا کیا جاتا ہے ثانی کی علت بتلائی جاتی ہے کون ہے اول ہے یعنی اول کی وجہ سے ثانی ہے یعنی اول کی وجہ سے ثانی ہے جبکہ وہاں تھا ثانی کی وجہ سے اول کا علم ہے تو اب علامہ تفتہ دانی نے بتلایا کہ بھئی یہ لو دو طریقے پر آتا ہے میں نے آپ کو بتایا ایک استدلالی استعمال ہے اس کا اور ایک ترتیب خارجی کا استدلالی کے اندر استدلال کیا جاتا ہے دلیل پکڑی جاتی ہے ترتیب خارجی کے اندر دلیل دلیل استدلال نہیں کیا جاتا ایک کے وجود سے دوسرے کے وجود پر اور علامہ ابن حاجب نے جو اعتراض کیا وہ اصل میں استدلالی طریقے کو لے کر کیا وہ یہ سنجھے جب انہوں نے ترتیب خارجی والا بیان کیا تھا کہ لو کس لئے آتا ہے بھئی انتنائے ثانی کے لئے بوجہ انتنائے اول کے لئے یعنی آدم مجیعت کی آدم اکرام کی علت کیا ہے آدم مجیعت ہے تو علامہ ابن حاجب یہ سمجھے کہ شاید اول کے ذریعے استدلال کیا جا رہا ہے کس پر ثانی پر اول کے ذریعے استدلال کیا جا رہا ہے ثانی پر حالانکہ استدلال نہیں کیا جا رہا تھا اول کے ذریعے ثانی پر ثانی کی صرف کیا بیان کی جا رہی تھی علت بیان کی جا رہی تھی تو وہ یہاں بھی سمجھے کہ شاید استدلال ہو رہا ہے اور استدلال کے اعتبار سے تو بات واقعی نہیں بنتی تھی تو انہوں نے اعتراض کر دیا چنانچہ کہتے ہیں یہی تقریر کی بنا پر صحیح ہے ہمارا یہ کہنا لو جئتنی لأکرام تکا لیکن نکلم تجی اگر تک آتا تو میں تیرا کیا کرتا اکرام کرتا لیکن تک آیا نہیں کیا نتیجہ نکلا میں نے تیرا اکرام بھی نہیں کیا تو دیکھو مناطقہ کے نتیج رفع مقدم مفید نتیجہ نہیں لو جئتنی مقدم کون ہے جئتنی اور مؤخر کون ہے اکرام تکا تو رفع اول مجیعت کو رفع کرو لم تجی بھئی لم تجی تو اس کو رفع اول کو ساتھ ذکر کر دیں تو اس سے نتیجہ کا فائدہ نہیں ملتا مناطقہ کہتے ہیں مناطقہ نے کیا کہا کیونکہ آپ استدلال کر رہے ہیں مولانا اول سے استدلالی طریقہ اگر اس کو سمجھیں مانے ہم تو پھر تو استدلال ہوگا اول کی نفی سے آپ استدلال کر رہے ہیں کس پر ثانی کی نفی پر اور ابھی بات ہوئی مولانا کہ سبب کی نفی سے مسبب کی نفی ضروری نہیں بلکہ ہو سکتا ہے مسبب کسی اور سبب سے جائے لہٰذا اول کو رفع بھی کر دیں تو ثانی کا رفع لازم نہیں آتا آپ ثانی کے تو اس لئے یہاں کہا لوجتنیل اکرمتک لیکننک لم تجی یہاں تو رفع اول ہوا ہے اور اگر مناطقہ کا استدلالی طریقہ ہوتا تو نتیجے میں کوئی فائدہ حاصل نہیں معلوم ہوا یہ کون سا طریقہ ہے لغت والا طریقہ ہے اور صحیح ہے بڑے بڑے بلاغان اس طریقے کو استعمال کیا ہے حماسی شاعر کا ایک شیر ذکر کیا ولو تارد ذو حافرین قبلہ لطارد ولیکننہو لم یطر کہ اگر اس سے پہلے کھر والے اڑا کرتے تو میرا گھوڑا بھی اڑتا ولیکننہو لم یطر لیکن وہ پہلے کھر والے اڑے تو دیکھو لیکننہو لم یطر کھر والے نہیں اڑے یہ رفع اول ہے تارد حافرین تارا اڑتے کھر والے اس کی نقیز لے آئے مولانا کیا لے آئے کھر والے تو مناطقہ کے نزدیک اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ اور سبب بھی ہو سکتے تھے لیکن معلوم ہوا یہ کون سا طریقہ ہے سرطیب خارجی والا ہے اور ایک بڑا فصیح و بلیخ شاعر اس کو اپنے شیر کے اندر استعمال کر رہا ہے معلوم ہوا یہ صحیح ہے اگر یہ وہ استدلالی طریقہ ہوتا پھر تو صحیح نہ ہو دوسرا تو یہاں پر دیکھئے دو چیزیں تھیں ایک دوام تھا دوام کس چیز کا دوام بھئی بادشاہوں کا دوام اور اس کی نفی کی گئی آگے اول کی وَلَكِنْ مَا لَهُنَّ دَوَا مُسْتَانِ کی نفی کی گئی تو اگر استدلالی طریقہ ہوتا تو اول کی نفی کر بھی دیں پھر بھی نتیجے کا فائدہ لیکن یہاں پر یہ ایک فصیح و بلیخ شاعر اس کو استعمال کر رہا ہے اور اس سے کیا حاصل کر رہا ہے نتیجہ کر رہا ہے معلوم ہوا یہ وہ استدلالی طریقہ نہیں ہے بلکہ کون سے ترتیب ہے خارجی والا طریقہ ہے تو چنانچہ کہتے ہیں کہ آگے پھر یہی بات کی کہ مناتقہ والی جو بات گزر چکی تھی اسی کو ذکر کیا کہ وہ اس کو قیاسات میں اس طریقے کو استعمال کرتے ہیں استدلالی لحصول العلم بن نتائج کہ کیا حاصل کرتے ہیں اس کے ذریعے نتیجوں کا علم حاصل کرتے ہیں تو وہ یہ بطلہ دلالت اس دلالت کیلئے اس کو لے کر آتے ہیں کہ اول کا علم کیا ہے انتفاع ثانی جو ہے اس کا علم انتفاع آدم فساد آدم فساد سے استدلال ہوا کس چیز پر آدم تعدد آلحہ پر یعنی اس معلوم یہ جو آپ کو معلوم ہے چیز کیا معلوم ہے آپ کو یعنی انتفاع ثانی یہ جو انتفاع ثانی کا علم آپ کو ہے یہ علت ہے کس چیز کی انتفاع اول کے علم کی انتفاع اول کے اس کے نہ ہونے سے آپ کو پتا چلا کہ یہ بھی نہیں تو یہ علت ہے علم میں اس ثانی کے لئے یہاں انتفاع ثانی ہے یہاں انتفاع تو انتفاع ثانی علت کا علم علت ہے انتفاع اول کے علم کا کیونکہ جب ملزوم کی نفی ہو کیونکہ جب لازم کی نفی ہوگی تو ملزوم کی بھی نفی ہو جائے گی اچھا یہاں تک بات سمجھ میں آگئے سب کو فَإِذَا كَانَ لَوْلِ الشَّرْطِ فِي الْمَاضِي فَيَلْزَمُ عَدَمُ السَّبُوتِئِ وَالْمُضِيُّ فِي جُنْتَئِهَا کیا بات کی تھی انہوں نے شروع میں کہا تھا بھئی وَلَوْلِ الشَّرْطِ فِي الْمَاضِي لَوْلِ الشَّرْطِ فِي الْمَاضِي لَوْلِ کس لی آئے گا شرط یعنی ایک چیز کو دوسری چیز سے معلق کرنے کے لئے اور یہ مضمون شرط کس زمانے میں حاصل ہوگا ماضی کے زمانے میں حاصل ہوگا فَإِذَا كَانَ لَوْلِ الشَّرْطِ فِي الْمَاضِي اگر پس جب ہے ازا جب لو ہے شرط کے لئے اور کس زمانے میں ہے ماضی میں ہے فَيَلْزَمُ معلوم ہوا کہ یہاں پر مولانا یہ فَا فَسِخِيہ ہے شارح یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ فَيَلْزَمُ کے اندر فَا کونسی ہے فَا فَسِخِيہ فَا فَسِخِيہ اس کو کہتے ہیں جو شرط محضوف پر دلالت کرے بھئی تو یہ جزا کے طور پر آتی ہے اور شرط وہاں پر محضوف ہوتی ہے تو شرط یہاں پر کیا محضوف ہے فَإِذَا كَانَ لَوْلِ الشَّرْطِ فِي الْمَاضِي فَيَلْزَمُ یہ جزا ہے جب لو شرط کے لئے ہے اور کس زمانے میں ماضی کے زمانے میں تو پس لازم ہے اس کے ساتھ آدمِ ثبوت اور موزی دونوں جملوں میں اس کے دونوں جملوں میں کیا ہونا چاہیے مالانا آدمِ ثبوت ہونا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے موزی گزرا ہوا زمانہ ہونا چاہیے بھئی لو کتنے جملوں پر داخل ہوگا دو ایک پہلا کیا ہے شرط ثانی جزا تو اتنا آپ نے پڑھ لیا کہ لو آتا ہے کس لئے شرط کے لئے تعلیق کے لئے آتا ہے تو جب تعلیق ایک چیز کو معلق کر رہے ہیں دوسری چیز کے ساتھ تو معلوم ہوا وہ پہلے سے حاصل اور ثابت نہیں حاصل اور ثابت نہیں اگر حاصل اور ثابت ہے پھر تعلیق کا کیا مانا بڑھ تعلیق تو وہاں کی جاتی ہے جہاں ایک چیز حاصل نہ ہو تو لہٰذا دونوں جملوں کے ساتھ لازم ہے آدمِ ثبوت اس میں بھی ثبوت نہیں ہونا چاہیے اور اس جملے میں بھی ثبوت اور ثبوت کس جملے میں آتا ہے اسمیہ میں یا فعلیہ میں جملہ اسمیہ ثبوت کے لئے آتا ہے اور فعلیہ کس لئے آتا ہے حدوث کے لئے آتا ہے تو معلوم ہوا ہے دونوں جملوں میں ثبوت نہیں یعنی دونوں جملے اسمیہ بلکہ کیا ہوں گے دونوں جملے فعلیہ ہوں گے دونوں جملے کیا ہوں گے فعلیہ ہوں گے والموزیو اور دونوں جملے میں زمانہ کونسا ہوگا مافیل ماضی ہوگا اس کے لوگ کے دونوں جملوں میں ایجی ثبوت ینافی تعلیق اس لئے کہ ثبوت یہ تو منافی ہے کس چیز کے تعلیق کے جب ایک چیز ثابت ہے تو اس کی تعلیق کا کیا معنی والاستقبال ینافی الموزی اور استقبال کا زمانہ منافی ہے کس چیز کے ماضی کے منافی ہے اور اوپر پڑا تھا لو شرط کے لئے ہے ماضی میں تو اس لئے اس کے ساتھ ماضی ہی آئے گا فَلَا يُعْدَلُ فِي جُمْلَتَيْهَا عَنِ الْفِعْلِيَّةِ الْمَاظِوِيَّةِ إِلَّا لِنُقْتَةٍ تو معلوم ہوئی مولانا ایک بات کیا اس کے دونوں جملے کیا ہوں گے فعلیہ ہوں گے اور دوسری ماضی ہوں گے مزارے نہیں ہوں گے لیکن پس عدول نہیں کیا جائے گا دونوں جملوں میں عَنِ الْفِعْلِيَّةِ ماضیویتی فعلیہ ماضیہ سے إِلَّا لِنُقْتَةٍ مَگر کسی تو اس کے دونوں جملے فعلیہ ہوں گے دونوں جملے ماضی کے ہوں گے اگر کبھی ماضی کے بجائے کیا آجائے مزارے آجائے تو وہ کس وجہ سے ہوگا کسی کیونکہ آپ نے اصل سے عدول کیا اور اصل سے عدول کس لئے ہوتا ہے کسی نکتے کی وجہ سے ہوتا ہے وَمَذْحَبُ الْمُبَرَّدِ اِنَّا وَأَنَّهَا تُسْتَعْمَلُ فِي الْمُسْتَقْبِلِ اِسْتَعْمَالَ اِن اور مذہب امام مبارد کا یہ ہے کہ یہ استعمال ہوتا ہے مستقبل کے اندر بھی اِن کی طرح ہم نے تو کیا کہا جمہور نے کیا کہا کہ لو کس لئے آتا ہے شرط کے لئے اور کس زمانے کے لئے امام مبارد فرماتے ہیں کبھی یہ اِن کی طرح بھی آجاتا ہے اور اِن تو آتا تھا استقبال کے لئے تو لو بھی کس لئے آجاتا ہے وَهُوَ مَا قِلَّتِهِ ثَابِتٌ اور یہ قلت کے ساتھ اللہم تفتدانی فرمارے ہیں یہ ثابت بھی ہے جیسے حضور علیہ السلام کا قول ہے اُطْلُوبُ الْعِلْمَ وَلَوْ بِالْسِّينِ علم طلب کرو اگرچہ چین میں ہو تو یہاں لو کس لئے آیا بھئے زمانہ استقبال کے لئے وجہ یہ کہ اُطْلُوبُ کے تحت آرہا ہے اُطْلُوبُ اور اُطْلُوبُ عمر ہے اور عمر کس زمانے میں ہوتا ہے استقبال میں ہوتا ہے وَإِنِّي أُبَاهِبِكُمُ الْأُمَمَا اور یقیناً میں فخر کروں گا تمہارے ذریعے اور امتوں پر قیامت کے دن وَلَوْ بِسْتِقْتِ اگرچہ نا تمام بچے ہی کیوں نہ حضور نے فرمایا نکاح کرو نسل بڑھاؤ میں تمہارے ذریعے فخر کروں گا قیامت کے دن کہ میری امت اتنی زیادہ ہے اگرچہ ایک نا تمام بچہ ہی کیوں نہ ہو تو یہاں پر دیکھا وئی یہاں آیا وَلَوْ بِسْتِقْتِ اگرچہ تو یہ لَوْ بَمَانِنْ کے ہے مالانا وجہ یہ کہ میں فخر کروں گا یہ فخر کرنا آج ہے کیا گزر چکا ہے یا قیامت میں ہوگا قیامت میں ہوگا تو یہ مستقبل ہے تو یہ جب اس کے تخت واقع ہے لَوْ تو یہ بھی کس لیے آ رہا ہے مستقبل کے لیے آ رہا ہے اگرچہ لَوْ آیا کس کے لیے کرتا ہے ماضی کے لیے فَدُخُولُهَا عَلَى الْمُزَارِبِ تو دو باتیں اب یہ یاد رکھنا مالانا آپ ساری بحث اس پہ کریں گے انہوں نے آپ کو بتلایا کہ دونوں جملے فیلیہ ہونا ضروری اور دونوں کا ماضی ہونا ضروری لیکن کبھی عدول کیا جاتا ہے ماضی کے بجائے کیا لے آتے ہیں مزارے لے آتے ہیں تو وہ کس لیے لاتے ہیں اب وہ بیان کریں گے فَدُخُولُهَا عَلَى الْمُزَارِبِ پس اس لَوْ کا داخل ہونا مزارے پر فی اس آیت میں وَلَوْ يُتِعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَانِتْتُمْ اگر اے صحابہ اگر اطاعت کریں تمہاری اگر اطاعت کرتے تمہاری کثیر من الامری بہت سے امر معاملات معاملات کے اندر لَعَانِتْتُمْ اَيْلَوَقَعْتُمْ فِي جَهْدٍ وَحَلَاقٍ یعنی تم واقع ہو جاتے مشقت میں یا حلاقت میں تو اے صحابہ یہ پیغمبر اکثر معاملات میں تمہاری اطاعت نہیں کرتے تمہاری بات نہیں مانتے اگر وہ ایسا کرتے تو تم کس میں پڑ جاتے مشقت میں پڑ جاتے یا حلاقت میں پڑ جاتے لِقَسْدِ استِمْرَارِ الْفِعْلِ اچھا ادھر دیکھو بھئی توجہ میں نے آپ کو بتایا تھا جملے دو قسم پر ہیں ایک جملہ اسمیہ ہے اور ایک جملہ جملہ اسمیہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے ثبوت کا فائدہ دیتا ہے ہاں کبھی کبار قرینہ ساتھ مل جائے تو کس چیز کا فائدہ دیتا ہے دوام کا فائدہ دیتا ہے کس چیز کا دوام کا اور اسی طرح جملہ فائلیہ فائدہ کس چیز کا دیتا ہے خدوس کا اور تجدد کا کونسا تجدد تجدد کے دو معنیہ میں نے بتلایا تھے ایک تجدد بمانے خدوس ایک تجدد بمانے ایک ہمانا خود یعنی ہونا ایک مرتبہ کسی چیز کا ہونا اور ایک تجدد کا معنیہ ہے بار بار ہونا ایک چیز کا تو تجدد کے کتنے معنی ہیں یہ یاد رکھنا بھئی عبارتیں اکثر جگہ کتابوں میں آتی ہیں تو آپ کو جب پتہ ہوگا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سا معنی مراد ہے تو فعل اکثر آتا ہے کس لیے حدوث اور تجدد کے لیے اور کبھی کبھار جب قرینہ ساتھ مل جائے تو پھر یہ آتا ہے استمرار اور تجدد کے لیے استمرار اور تجدد تو یہاں کون سا تجدد مراد ہے استمرار والا بار بار ہو ایک چیز بار بار ہو لیکن یاد رکھو یہ جو استمرار پر دلالت کرے گا کون جملہ فعلیہ جو استمرار پر دلالت کرے گا مالانا اس کے لیے شرط ہے کہ فعل مزارے کو لایا جائے بھئی ماضی کو نہ لایا جائے تو معلوم ہوا ماضی ہو تو صرف حدوث پر دلالت ہوگی اور مزارے ہو تو کبھی قرینہ خارجی کی وجہ سے ویسے تو حدوث اور تجدد پر دلالت ہوگی لیکن کبھی قرینہ خارجی ہو تو پھر استمرار پر دلالت ہوگی استمرار اور تجدد تو تجدد کے دو معنی بیان ہوئے ایک کیا معنی والا نہ حدوث اور دوسرا کیا معنی استمرار والا استمرار کے پھر دو معنی ہے یاد رکھنا ایک ہے استمرار ثبوت کے ساتھ استمرار ہے ثبوت کے ساتھ جیسے طول ہے لمبائی ہے مالا نہ لمبائی ایک چیز لمبی ہے تو کیا کبھی وہ چھوٹی ہوتی ہے کبھی لمبی ہوتی ہے یا مسلسل ثبوت کے ساتھ اس میں لمبائی ہے تو دیکھو استمرار ہے کس طریقے پر ثبوت کے طریقے پر اور ایک وہ استمرار ہوتا ہے جو تجدد کے طریقے پر ہوتا ہے آپ اپنے ساتھی کی پٹائی کر رہے ہیں اپنے ساتھی کیا پٹائی کرتے ہی رہتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ اس میں بھی استمرار ہے لیکن کیا استمرار دوان کے ساتھ ہے یا تجدد کے طور پر تھوڑا کبھی ہے کبھی نہیں پھر ہے پھر نہیں تجدد کے طریقے پر تو استمرار کتنے طریقے پر ہے مالانا ایک ثبوت کے طریقے پر جو مسلسل دائمن ہے کبھی اس میں ختم وہ نہیں ہوتا اور ایک استمرار کون سا ہے تجدد کے طریقے پر تھوڑا تھوڑا کر کے وقفے وقفے سے حاصل ہوگا تو جملہ اسمیہ یا دکھو مالانا ادھر دیکھو جملہ اسمیہ آئے گا دوام اور استمرار کے لئے جملہ اسمیہ کس لئے آئے گا کون سا استمرار ثبوت والا کون سا یہ بھی آپ پڑھیں گے جگہ جگہ کہ جملہ اسمیہ آتا ہے استمرار کے لئے اور ثبوت کے لئے دوام کے لئے تو سمجھ جائیں یہاں استمرار کون سا مراد ہے ثبوت والا اور جملہ فعلیہ آتا ہے جبکہ مزارعہ ہو استمرار کے لئے کرینے کی وجہ سے یہاں کون سا استمرار مراد ہے تجدد والا تو استمرار تجددی ہوا ایک اور ایک استمرار ثبوتی ہوا تو یہاں پر مولانا اللہ کے ساتھ کیا آنا چاہیے تھا ماضی کا سیغہ لیکن مزارع کا سیغہ استعمال ہوا لقصد استمرار الفعلی کس قصد کی وجہ سے فعل کے استمرار کے قصد سے فعل میں استمرار مقصود ہے فی ما مزا کس زمانے کے اندر بطلا دیا یہاں سے مولانا کہ اگرچہ لو یتیعو مزارع آ گیا لیکن پھر مانا پھر بھی کس کا رہے گا ماضی ہی کا رہے گا اگرچہ لفظوں میں تبدیلی آ گئی اور استمرار کون سا ہے مولانا وقتن فوقتن وقتن معلوم ہو یہ کون سا استمرار براد ہے سجددی والفعل هو الاطاعت اور فعل کون سا ہے بھئی اطاعت لو یتیعو لو یتیعو تو یہاں پر استمرار فعل بتلانا مقصود ہے کس کے اندر زمانہ ماضی کے اندر اس لئے ماضی کے صغہ نہیں ذکر ہوا کون سے صغہ ذکر ہوا کیونکہ استمرار پر ماضی کا صغہ دلالت کرتا یا مزارع کا مزارع کا دلالت کرتا اب یہاں دو چیزیں یاد رکھنا ایک ہے لو کی وجہ سے نفی آ رہی ہے ایک کیا آ رہی ہے لو کی وجہ سے نفی آ رہی ہے یہ فعل ہے اس پر لو داخل ہوا نفی آئی اور ساتھ استمرار بھی آ رہا ہے کیا آ رہا ہے استمرار بھی آ رہا ہے تو استمرار قید ہوئی استمرار کیا ہوئی قید ہوئی قید ہوئی جس کا اضافہ کیا گیا ہے اس قید مقید پر کیا داخل ہوا نفی حرف نفی داخل ہوا اللہ کس لئے آتا ہے مانا نفی کے لئے آتا ہے نفی کرتا ہے تو آپ نے ذابطہ پڑا ہے کہ جب مقید پر نفی داخل ہو تو عموماً کس کی نفی ہوتی ہے قید کی نفی ہوتی ہے قید کی نفی ہوتی ہے یعنی ترجمہ یوں ہوگا اطاعت تو ہے ایک ہے نف سے اطاعت ایک ہے اطاعت مستمرہ تو لوگ کس کی نفی کر رہے ہیں نف سے اطاعت کی اطاعت مستمرہ کی قید کی نفی کر رہے ہیں تو یعنی اطاعت تو ہے لیکن اس اطاعت میں استمرار نہیں ہے تو معنی یہ ہے اگر یہ اطاعت کرتے بہت سے اکثر معاملات میں اطاعت کرتے بہت سے بہت سے معاملات میں تو تم ہلاکت میں پڑ جاتے ہیں معلوم ہوا اطاعت ہے بعض معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر لیتے تھے صحابہ کی بات مان لیا کرتے تھے قرآن میں بھی آیا وشاور ہم فیلام کے معاملات میں ان سے کیا کیجئے مشور تو صحابہ کی دل جوئی کے خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشورہ بھی لیتے اور ان کی بات اور عمل بھی کیا کرتے تھے لیکن بہت سے معاملات کے اندر ان کی بات نہیں مانتے تھے تو یہاں پر مولانا لو آیا لو نے کس چیز کی نفی کی استمرار کی استمرار کی نفی کی مولانا سمجھ میں آیا بھئی استمرار کی نفی ہوئی کس ذاتے سے کیونکہ جب نفی داخل ہو تو کس کی نفی ہوتی ہے قید کی نفی ہوتی اور قید یہاں پر کیا ہے استمرار ہے دیکھئے یہی بات اب کریں گے وَالْفِعْلُ هُوَ الْإِطَاعَةُ اور فعل جو ہے وہ اطاعت ہے یعنی اَنَّ اَمْتِنَاعَنَتِكُمْ یعنی تمہاری ہلاکت ممتنے ہے اَنَّ اَمْتِنَاعَنَتِكُمْ تمہاری ہلاکت کا ممتنے ہونا بسبب امتناع استمراری ہی کس سبب سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استمرار تمہاری اطاعت پر ممتنے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استمرار تمہاری اطاعت پر ممتنے ہونے کے سبب سے تمہاری ہلاکت بھی منتفی ہے فَإِنَّ الْمُزَارِعَ يُفِيدُ الْإِطِمْرَارِ اسی ایک ہے کہ مزارِعَنَا فائدہ دیتا ہے استمرار کا وَدُخُولَ اللَّوْ عَلَهِ يُفِيدُ امْتِنَاعَ الْإِطِمْرَارِ اور لاؤ کا داخل ہونا کس چیز کا فائدہ دیتا ہے امتناع آیا ممالانا لاؤ کا آتا ہے امتناع کے لئے اور یہاں کس چیز کا امتناع ہو رہا ہے نفس فیل کا امتناع ہو رہا ہے یا استمرار کا تو یہاں لاؤ نے آیا ممالانا اور اس نے فائدہ دیا امتناعِ استمرار کا امتناعِ یہ لفظ یاد رکھنا لاؤ نے کس چیز کا فائدہ دیا امتناعِ استمرار کا کبھی اس کا عقص اس کا عقص بھی ممکن ہے والا نا استمرار امتناع کا فائدہ بھی یہاں ممکن ہے آپ نے کیا کہا امتناع امتناع اس کا عقص کرو استمرار امتناع کس طرح دو چیزیں تھی نا یہ نفس فیل ہے اس پر کیا داخل ہو رہی ہے نفی اور اس کے ساتھ کیا قید ہے استمرار ہم نے کیا کہا فیل بھی موجود تھا استمرار بھی موجود تھا مقید ہو گیا یہ اس پر نفی آئی اس پر کیا آئی اور نفی جب مقید پر داخل ہو تو کس کی نفی ہوتی ہے لیکن اگر ہم اس کا عقص کریں پہلے حرف نفی اور فیل موجود تھا پہلے حرف نفی بعد میں اس پر ہم نے استمرار کو داخل کر دیا تو پہلے تو قید تھی نہیں مولانا تو نفس فیل کی نفی ہو گئے اتاعت سرے سے ہے ہی کسی بھی بات نے پھر اس پر استمرار بھی آ گیا کہ اتاعت نہ ہونے میں استمرار ہے کبھی بھی کوئی بات تمہاری نہیں مانی کبھی بھی تمہاری بات تو فرق سمجھ گیا ہے دونوں ترجموں کا ایک تھا امتناع استمرار اور دوسرا کیا ہے استمرار ہے امتناع کے اندر مولانا کہ اتاعت ممتنے ہے مستمر وَيَجُوزُ أَنْ يَقُونَ الْفِعْلُ امْتِنَاعِ اَنْ يَقُونَ الْفِعْلُ امْتِنَاعِ ہونا یہ کس وجہ سے ہے سبب استمرار امتناع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتناع کے استمرار کی وجہ سے ہے کس چیز سے امتناع ہے انا اتاعتِ کم تمہاری اتاعت سے یعنی بھئی اتاعت پر نفی داخل ہو گئی تو اس کی کیا رہا اتاعت کا امتناع ہو گیا اتاعت کی نفی ہو گئی اتاعت کی نفی ہو گئی لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ الْمُزَارِعَ الْمُصْبَطَ اَيُفِیدُ استمرار السبوتی اس لئے کہ مزار مصبت جیسے فائدہ دیتا ہے کس چیز کا فائدہ دیتا ہے استمرار سبوت کا يَجُوزُ اَنْ يُفِیدَ الْمَنْفِيَّ اَنْ يُفِیدَ الْمَنْفِيُ استمرار النفی فیل مزار منفی کس چیز کا فائدہ دے استمرار بھئی مزار مصبت کس چیز کا فائدہ دیتا ہے استمرار کا تو مصبت ہوگا تو استمرار آ رہا ہے ثبوت میں کس چیز میں آ رہا ہے نفی تو ہے ہی نہیں نا تو ثبوت کے اندر استمرار ہے اور جب اور نفی ہو تو استمرار آئے گا کس کے اندر نفی کے اندر یہی بات ہے ان یفید المنفی اور جائز ہے کہ فائدہ دے مولانا منفی جو ہے استمرار النفی استمرار النفی کا والداخل علیہ اللہ اور داخل کیا ہے اس پر اللہ داخل ہے یہ یفید استمرار الامتناعی یہ فائدہ دے کس چیز کا فائدہ دے گا کما ان الجملت الاسمیت المصبتت تفید تاقید ثبوت و دوامہ جیسے کہ جملہ اسمیت مصبتا مولانا زید قائمون یہ کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے تاقید ثبوت کا یعنی استمرار ثبوت کا اور دوام ثبوت کا جملہ اسمیت کس چیز کا فائدہ دیتا ہے باروقات کرینے کے وجہ سے دوام کا اور استمرار کا تو مصبت ہو تو اس بات کا دوام اور منفی ہو تو نفی کا بس یہی بات کر رہے ہیں جیسے جملہ اسمیت مصبتا وہ فائدہ دیتا ہے تاقید ثبوت تاقید ثبوت کا کیا مانا ہے استمرار کیونکہ مصبت ہے اور دوام کا جملہ منفی ہے جو ہے تفید تاقید نفی یہ فائدہ کس چیز کا دیتا ہے نفی کی تاقید یعنی فی مصبت مرن ہوگی و دوام ہو اور اس کی دوام کا لا نفیت تاقید و دوام اس کا عقص نہیں یعنی نفیت تاقید اور دوام کا فائدہ نہیں دے گا نفیت تاقید کا فائدہ کقول ہی دیکھئے جیسے بات آگے کقول ہی تعالی جیسے اللہ فرماتے ہیں وما ہم بی مؤمنین یہ کبھی بھی مؤمن نہیں ہیں ردا لقول ہم رد کرتے کفار و منافقین کیا کہتے تھے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوِ الْأَشْيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُوا صَحْزِعُونَ اللہ تو انہوں نے کہا آمَنَّا اِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَن ہم ایمان لے آئے یہ جملہ فیلیہ ہے اور جملہ ماضی ہے اور یہ کس چیز پر دلالت کرتا ہے خدوس پر کس چیز پر یعنی ان کی طرف سے خدوسِ ایمان آ گیا کیا آیا خدوسِ خدوسِ ایمان ہوا ہے اس پر اللہ فرما رہے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کونسا کلام ہے مصبت ہے یا منفی ہے کلام منفی ہے اور اس کے اندر بالک ذکر کی گئی ہے تاقید کے لئے تبا کسی لئے ذکر کی گئی ہے تاقید کے لئے بھئی آپ نے پڑھتے لَيْسَ زَيْدُنْ قَاتِبِنْ لَيْسَ زَيْدُنْ لَيْسَ اپنے اسم کو کیا دیتا ہے رفع اور خبر کو نصر لیکن کبھی کبھار با کو بھی لے آتے ہیں لَيْسَ زَيْدُنْ بِكَاتِبِنْ یہ با کسی لئے لے کر آتے ہیں تاقید کے لئے تو یہاں بھی اسی طرح ہے ماں کون سے مشابہ بھی اور اس پر کیا لے کر آئے مولانا با لے کر آئے تاقید کے لئے تو اب دو چیزیں ہیں ہی مولانا ایک حرف نفی ہے یہ ہے جملہ یہ اس پر حرف نفی آ رہا ہے اور یہ کیا آ رہی ہے تاقید آ رہی ہے تو اب اگر آپ پہلے تاقید کا اعتبار کریں تو ترجمہ اور ہوگا اور اگر پہلے حرف نفی کا اعتبار کریں تو ترجمہ دیکھئے بھئی کس طرح یہ نفی کلام ہے اس پر ہم نے پہلے تاقید کیا داخل کر دی تاقید داخل کر دی اور پھر اس پر حرف نفی تو یہ مقید ہوا کیا ہوا اور اس پر پھر حرف نفی داخل ہوا اور حرف نفی جب مقید پر داخل ہو تو کس کا رخا کرتا ہے قید کا رخا کرتا ہے معلوم ہوا ان کے ایمان منتفی نہیں بلکہ ایمان میں تاقید منتفی ہے ان کا ایمان منتفی نہیں بلکہ کیا منتفی ہے تاقید منتفی ہے یعنی دوام منتفی ہے یعنی یہ ہمیشہ سے مومن نہیں رہے ہاں کبھی مومن بھی کبھی مومن بھی ہیں تو معنی یہ ہوا یعنی ان کے لئے پھر بھی ایمان ثابت آیا اور انہوں نے بھی تو یہی کہا تھا آمنہ ہم کیا لے آئے تو انہوں نے بھی اپنے لئے مستمرن تو ایمان ثابت نہیں کیا بلکہ خدو سے ایمان ثابت کیا اور اگر ہم پہلے تاقید کا اعتبار کریں پھر نفی کا اعتبار کریں تو یہاں بھی کیا آ رہا ہے مورانہ حدود سے ایمان پھر بھی ثابت ہو رہا ہے تو ان کا دعویٰ رد ہوا دعویٰ رد نہیں ہوا یہی تو ان کا بیائنی ہی دعویٰ تھا سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی پھر دوہ رہا ہوں کہ سمجھ میں آگئی اچھا اور اب دوسرا کریں پہلے ہم کیا کرتے ہیں نفی کو مانتے ہیں نفی کا لحاظ اعتبار ہم پہلے کرتے ہیں تاقید کا بعد میں اعتبار کرتے ہیں وہ ایمان نہیں وہ ایمان والے نہیں ہیں وہ ایمان والے اب اس پر تاقید لے آؤ یعنی دوام لے آؤ وہ کبھی بھی ایمان والے نہیں ہیں دیکھا اب معنی بدل گیا اب ان کی بالکل لیہ نفی ہو گئی تو یہاں بھی اسی طرح ہے وماہم بھی مؤمنین یہ رد ہے ان کے اس قول کا اِنَّا آمَنَّاكَ عَلَىٰ أَبْلَغِ وَجْحِنْ وَآَقَدِهِ بڑے بلیغ اور مؤقت طریقے سے یعنی ان کا دعویٰ تھا کیا معنیٰ نا موجبہ جزیہ ان کا دعویٰ کیا تھا اور موجبہ جزیہ اور ادھر جواب میں کیا کہا گیا سالبہ کل لیہ آگیا سالبہ بھئی کبھی بھی مان نہیں لائے کیا معنیٰ یہ سالبہ اور اگر ہم پہلے تاقید کا اعتبار کرتے تو معلوم ہو ہمیشہ ایمان نہیں لائے تو پھر تو وہ سالبہ جزیہ رہ جاتا تو معلوم ہو یہ سالبہ کل لیہ ہے کما فی قول ہی تعالی جیسے کہ اللہ کے اس قول میں ہے اللہ یستہذئو بیہم حیث اللم یقل جیسے کہ اللہ کے اس قول میں ہے اللہ یستہذئو بیہم اس حیثیے سے کہ یہ نہیں فرمایا گیا اللہ مستہذئو بیہم اللہ کیا کرنے والے ہیں استہذہ کا بدلہ دینے والے ہیں ان کو قصدن بھئی منافقین نے کیا کہا تھا انما نحنو انہوں نے نحنو مستہذئون اس میں فائل ذکر کیا اور اللہ جواب میں کیا فرما رہے ہیں بھئی اللہ یستہذئو بیہم تو اللہ یستہذئو لے کر آئے بھئی عدول ہوا کس سے مزارے سے اس میں فائل سے کس کی طرف عدول ہوا مزارے کی طرف کس وجہ سے کہ استمرار تجددی کے فائدے کے لئے مزارے کس لئے آتا ہے استمرار تجددی کے لئے آتا ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم مذاق کرتے ہیں ہر وقت کیا کرتے ہیں مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ فرما رہے ہیں ہم بھی جواب میں وقتاً فوقتاً کیا کرتے ہیں ان کے استہذاء کا جواب دیتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً ہم جواب دیتے رہتے ہیں کیا معنی ان پر ذلت مسلط کر دیتے ہیں ان پر ان کو اور ظلیل کرتے ہیں اور حقیر کرتے ہیں اس لوگوں کی نظروں کے اندر تو وقتاً فوقتاً ہم ان کا جواب دیتے رہتے ہیں تو یہ مولانا صرف عدول کے اندر مثال ہے کس چیز کے اندر عدول کیا گیا اس میں فائل سے کس کی طرف مزارع کی طرف کس لئے کس چیز کا فائدہ دینے کے لئے استمرار ہے تجددی کا فائدہ دینے کے لئے کہ وقتاً فوقتاً ایسا ہی سلم یہ نہیں کہا اللہ مستحضی ام بہم قفتاً الاستمرار الاستہذائی ارادہ کرتے ہوئے کس بات کی طرف استہذاء کے استمرار کا ارادہ کرتے ہوئے وَتَجَدُدُدِهِ وَقْتاً فَوَقْتاً تو یہاں استہذاء اللہ ان کے استہذاء کا جواب دیتے ہیں مولانا یہ صنعت مشاکلہ ہے یہ آپ پڑھیں گے بلاغت کے اندر آپ کو بتائیں گے بھئی یہاں اللہ استہذاء نہیں کر رہے بلکہ کیا کر رہے ہیں ان کے استہذاء کا جواب دے رہے ہیں بات چل رہی ہے کہ اللہ داخل ہو یتیعکم پر اور یتیعکم مزارع ہے اور انہوں نے بتلایا آپ کو کہ یہاں مزارع کیوں لے کر آئے استمرار کا ارادہ کرنے کے لئے لو لے کر آئے اور اسی طرح داخل ہونا لو کا مزارع پر اس قول کے اندر وَلَوْتَرَا وَلَوْتَرَا یہ خطاب ہے اگر آپ دیکھیں اگر آپ دیکھتے اس وقفو علن نار کہ جب یہ کفار کس پر کھڑے تھے آپ کے کنارے کھڑے تھے تو آگے جزا محظوف لَرَعَيْتَ عَمَرًا فَذِعًا تو آپ ایک بڑا ہی بھیانت معاملہ دیکھتے اے پیغمبر اگر آپ دیکھتے جب کفار جہنم کے کنارے کھڑے تھے تو بڑا ہی ایک بھیانت معاملہ دیکھتے دیکھا تو طرح ذکر کیا والا نہ طرح اور یہ خطاب یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اے پیغمبر اگر آپ دیکھتے اگر آپ دیکھتے تو بڑا بھیانت معاملہ یہ حضور کو تسلی دینے کے لئے حضور کو خطاب کیا گیا اَوْلِ كُلِّ مَنِيَّةَ اَتَّمْ مِنْهُ الرَّوْيَةَ یا ہر وہ شخص جس سے حاصل ہو روئیت یعنی جو بھی روئیت دیکھنے کی قدرت رکھتا ہو اس سے خطاب ہے جو بھی دیکھنے کی کہ اگر تو دیکھتا اے مخاطب ہر ہر شخص مراد ہے اگر تو دیکھتا اس حالت کو کہ جب کفار کس پر کھڑے تھے جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے تو یہ مولانا خطاب مخاطب کو اس لئے ہے حضور کو خطاب تھا تسلی دینے کے لئے اور اگر خطاب ہر مخاطب کو تو یہ بتلانے کے لئے کہ ان کفار کی حالت جو بھیانک حالت ہوگی اتنی ظاہر ہوگی اتنی ظاہر ہوگی دیکھ لے گا اِذ وَقِفُوا عَلَى النَّارِ جب وہ کھڑے کیے جائیں گے آگ پر اس کی تین تفسیریں کریں گے علامت افتازانی اَيْ اُرُوحَا ان کو دکھائی جائے گی وہ آگ حَتَّى يُعَا يَنُوحَا یہاں تک کہ کیا کر لیں اس کا معاینہ کر رہے ہیں وَقِفُوا عَلَى النَّارِ کا معنی کر رہے ہیں بھئی ایک تفسیر یہ دکھائے جائے گی ان کو وہ آگ یہاں تک کہ اس کا معاینہ کر لیں اَوِتْتَلَعُوا عَلَيْهَا یا مُتْتَلِع کیا جائے گا اس آگ پر ایسا مُتْتَلِع کرنا کہ وہ آگ ان کے نیچے ہوگی یعنی وہ پلے سرات پر ہوں گے وہاں سے جہنم کو دیکھیں گے جی گرنے اندر گرنے سے پہلے منا تو یہاں دیکھا دوسری تفسیر آگے مُتْتَلِع ہوں گے اس پر ہون گے تو اس کو چاہے صفت بنا لیں اطلاع کی چاہے آپ اس کو حال بنا لیں اَوْ اُدْخِلُوْهَا یا تیسری تفسیر اس میں داخل کیے جائیں گے وَقِفُوا عَلَى النَّارَ کا کیا معنی ہے اُدْخِلُوْ فِي النَّارَ تو عَلَى بَمَانِے کس کے ہوا فِي کے داخل کیے جائیں گے فَيَعْرِفُ مِقْدَارَ عَزَابِهَا تاکہ پہچان لیں اس کے عذاب کی مقدار تاکہ اس کے عذاب کی مقدار یہ تینہ تفسیروں سے تعلق ہے اس کا کہ ان کو دکھایا جائے گا وہ اس پر متعلے ہوں گے اور اس میں داخل کیے جائیں گے کس لیے تاکہ اس کے عذاب کی مقدار پہچان وَجَوَابُ لَوْ مَحْزُوفٌ لَوْ کا جوَاب مَحْزُوف ہے اَعْلَارَ اَعْتَ عَمْرًا فَذِعًا تو آپ ایک بڑائی بھیانک معاملہ دیکھتے تو یہاں کیوں تو آتا ہے کس پر ماضی اور یہاں پر کونسو سیغہ ذکر ہوا مزارے کا سیغہ ہوا کہتے ہیں لِتَنزِی لِهِ بَوَجَ اُتَارنے کے کس کو اتارنے کے یعنی مزارے کو منزلت الماضی کس کے درجے میں ہم نے ماضی کے درجے میں اتار لیا بھئی کیوں یہ مزارے کو ماضی کے درجے میں آپ نے اتارا کہتے ہیں لِسُدُورِ ہی بَوَجَ سُدُور ہونے اس مزارے یا اس کلام کے یہ کلام جو ہے صادر ہوا ہے عم من ایسی ذات سے لا خلاف فی اخبار ہی جس کی خبر دینے میں کوئی اختلاف نہیں تو دیکھو مولانا ایک ہے ماضی ماضی کے اندر ہوتا ہے تحقق اور مزارے کے اندر تحقق نہیں ہے تو یہاں پر مقام تھا ماضی کے ساتھ ماضی لو آیا تو اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے ماضی کا سیغہ ہونا چاہیے لیکن خبر کس کے ساتھ دی جا رہی ہے مزارے کے سیغے کے ساتھ کیوں ہم نے اتار لیا اس مزارے کو کس کے درجے میں ماضی ہی کے درجے میں اتار لیا کیوں ماضی کے درجے میں اتار لیا وجہ یہ کہ جیسے ماضی کے اندر تحقق ہے اس مزارے کے اندر بھی کیا ہے کیونکہ اس بات کی خبر ایسی ذات دے رہی ہے جس کی بات نے کبھی کوئی غلطی نہیں کبھی کوئی خلاف اختلاف نہیں تو جب ایسی ذات قبر دے رہی ہے تو چاہے طرح مزارے ہی کیوں نہ ہو اس کا تحقق بھی بڑا ہی یقینی اسی طرح جیسے کہ کسی گزری ہوئی بات کا تحقق ہوتا ہے فَهَذِهِ الْحَالَتُ اِنَّمَا هِيَ فِي الْقِيَامَتِ یہ حالت جو ہوگی یعنی وہ جو دیکھنا ہے مالا نا مشرقین کو جہنم کے کنارے پر اِنَّمَا هِيَ فِي الْقِيَامَتِ یہ قیامت ہی کے دن ہوگی لیکن اس کو ماضی کے درجے میں اتار لیا گیا المتحققی جو کیا ہوتی ہے ماضی جو متحقق ہوتی ہے اس کے درجے میں اتار لیا گیا فَسْتُعْمِلَ فِيهَا لَوْ وَإِذْ تو اس کے اندر لَوْ اور اِذْ کو استعمال کیا گیا کون سے لَوْ اور اِذْ المختصان بالماضی حالانکہ یہ دونوں تو خاص ہیں کس کے ساتھ لیکن عُدِلَ عن لفظ الماضی لیکن عُدُول کیا گیا لفظ ماضی سے وَلَمْ يُقَل اور یہ نہیں فرمایا گیا لَوْ رَأَيْتَا لَوْ یہ نہیں کہا گیا اشارتاً اشارہ کرتے ہوئے اِلَا أَنَّهُ قَلَامٌ قَلَامٌ من کی یہ کلام ہے اس ذات کا لا خلافہ فی اخباری ہی اس کی خبر دینے میں کوئی اختلاق وَالْمُستَقْبِلُ عِنْدَهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَاضِي اور مستقبل اللہ کے نزدیک کس کی طرح ہے ماضی ہی کی طرح ہے فی تحقق الوقوع وقوع کے تحقق ہونے میں ثابت ہون فَهَادَ الْأَمْرُ مُسْتَقْبِلُ فِي الْتَحْقِقِقِ یہ معاملہ جو ذکر ہوا روئیت والا مستقبل میں ہے تحقیق مانا تحقیقاً یہ کیا ہوگا مستقبل لیکن ماضین بحسبت تاویل گزرا ہوا ہے تاویل کے اعتبار سے یعنی ہم نے مزارے کو کس کے درجے میں اتارا ماضی کے درجے میں اتارا تو آنا تو اس واقعے میں مستقبل میں ہے لیکن کس کے درجے میں تاویلن ہم نے اتار لیا ماضی کے درجے میں اتار لیا کہ انہو قیلہ گویا کہ یوں فرمایا گیا قَدِنْ قَزَا حَاظَ الْأَمْرُ کہ تحقیق یہ بات تو گزر چکی ہے لیکن نَكَ مَا رَأَيْتَهُ لَكِنْ تُو نے اس کو دیکھا وَلَوْ رَأَيْتَهُ لَا رَأَيْتَهُ عَمْرًا فَذِعًا اگر تُو اس کو دیکھتا تو تُو ایک بڑی بھیان و صورتحال کو دیکھتا قَمَا عُدِلَ عَنِ الْمَاضِ الْمُزَارِعِ جیسے کہ عدول کیا گیا ہے ماضی سے کس کی طرف مزارے کی طرف فِي رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُ اس آی آیت کے اندر مولانا تو رُبَّمَا آیا مولانا اس کا یَوَدُّ آیا حالانکہ وَدَّا آنا چاہی ہے ماضی اس علماء نے ذکر کیا ہے بعض علماء کا مذہب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ماضی آنا چاہی ہے حالانکہ جمہور کے نزدیک یَوَدُّ بھی صحیح ہے لیکن یہ اسی ایک مذہب پر آیت کی تفصیل کریں گے فِي رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ بَسَا بَسَا عَوْقَات تَمَنَّا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو یہاں پر رُبَّا کے ساتھ کیا استعمال ہوا مزارے حالان کے استعمال کیا ہونا چاہیئے تھا ماضی تو ہم نے مزارے اس لئے استعمال کیا یہاں پر مزارے اس لئے استعمال ہوا کیونکہ مزارے کو کس کے درجے میں اتار لیا گیا ہے ماضی کے درجے میں اور کیوں اتارا ہے کیونکہ اس کا تحقق بڑا ہی یقینی ہے کیونکہ اس کی خبر ایسی ذات نے دیا ہے جس کی خبروں میں کوئی اختلاف نہیں لِتَنزِلِهِ مَنزِلَتَ الْمَاضِی بَوَجَهِ اتارنے اس مزارے کو ماضی کے درجے میں لِسُدُورِهِ بَوَجَهِ اس کے صدور کے عام من اس ذات سے لا خلافہ فی اخباری ہی جس کی خبروں میں کوئی اختلاف نہیں وَإِنَّمَا كَانَ الْأَصْلُحَاهُ نَا هُوَ الْمَاضِی اور یہاں پر اصل جو ہے وہ ماضی ہی ہے اِنَّهُ قَلْتَزَمْ ابن السراج اس لئے کہ التزام کیا ہے ابن سراج نے وَأَبُوْعَلِي فِي الْإِزَاحِ اور ابو علی یہ بڑے نحوی گزرے ہیں مالانا ابن سراج اور ابو علی فارسی یہ بھی بہت بڑے نحوی گزرے ہیں مالانا ابو علی یہ ایزاح کتاب ہے ابو علی کی ابو علی نے ایزاح میں التزام کیا ہے اور ابو سراج نے بھی اس بات کا التزام کیا یعنی اس بات کو لازم قرار دیا ہے ذکر کیا ہے کیا کیا ہے تو یاد رکھنا یہ ایزاح کا تعلق کس ہے صرف ابو علی سے ہے تو ابو علی نے ایزاح میں التزام کیا اور ابن سراج نے بھی التزام کیا کہ اَنَّ الْفِعَلَ الْوَاقِعَ بَعْدَ رُبَّ الْمَقْفُوفَةِ کہ وہ فیل جو واقع ہو کس کے بعد ربا مکفوفہ کے بعد ربا مکفوفہ کونسا ہے بھئی بھئی ربا کے بعد آپ نے پڑھا ہوگا اکثر ما کافہ آ جاتا ہے اور اس کو عامل سے کیا کر دیتا ہے روک دیتا ہے تو یہ ما کافہ اور ربا کیا ہوا مکفوفہ اس کو روکا گیا ہے اس کو روکا گیا ہے کہ وہ ربا جو مکفوفہ ہو بھی ماں ماں کے ساتھ يَجِبُ أَن يَكُونَ مَاضِيًا وَاجِبَ ہے کہ وہ ماضی ہو لِأَنَّهَ لِلْتَقْلِيلِ فِى الْمَاضِي اس لئے کہ یہ کس لئے آتا ہے ربا مالا نا تقلیل کے لئے کس زمانے میں ماضی میں وجہ اس کی یہ مالا نا ربا تقلیل کے لئے آتا ہے آپ نے پڑھا ہے جیسے کم تکثیر کے لئے آتا ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے ماضی کا فیل ہو ساتھ کیونکہ ربا آتا ہے ایسی تقلیل کے لئے جو محقق ہو کیا ہو واقع ہو چکی ہو اور جو واقع ہو چکی ہو وہ کس میں ہوگی ماضی ہی میں ہو یعنی جو قطعی ہو مزارے تو مستقبل ہے اور وہ تو قطعی نہیں ہو لِأَنَّهَ لِلْتَقْلِيلِ فِى الْمَاضِي اس لئے کہ ربا مقفوفہ تقلیل کے لئے آتا ہے ماضی کے اندر وَمَانَتْ تَقْلِيلِ تقلیل کا کیا مانا بھئی یہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کبھی کبار وہ لوگ کافر تمنہ کریں گے آیت کس طرح ہے بھئی لَوْقَانُ مُسْمِمِ تو بسا کبھی کبار تمنہ کریں گے اپنے مسلمان ہونے کی بھئی کبھی کبار کیسے کریں گے وہ تو ہر وقت یہ تمنہ کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں کیا ہوتے کہتے ہیں بھئی قلت کا یہ تقلیل کا یہ مانا اکثر آقات تو وہ ان کے ہوش ہی اڑے ہوں گے ہوش ہی نہیں ہوگی کبھی کبھی کچھ تھوڑا ہوش آئے گا تو اس ہوش کے وقت میں خوب تمنہ کریں گے قصر سے کریں گے لیکن وہ وقت کیا ہے بڑا قلیل ہے تو اس لئے یہاں پر کس لئے مانا ہم نے اس کو تقلیل کے لئے مانا ہاہونا انہو قد یدہیشوہم ادھاشا یدہیشو کے مانے ہوش اڑانا احوال جمع ہے ہول کی ہولناکی کو کہتے ہیں ہولناکی احوال جمع ہے ہول کی ہولناکی بہیتہ یبحت سمیعہ سے اس کا مانا ہے متحیر ہو کر حیران ہو کر خاموش ہو جانا حیران ہو کر خاموش ہو جانا جے ومانت تقلیل ہاہنا اور یہاں تقلیل کا یہ مانا ہے انہو قد یدہیشوہم احوال القیامتی کے تحقیق جو ہے وہ مشکین جو ہیں انہیں حواس باختہ کر دے گی خیامت کی ہولناکیاں فیبحتونا پسو حقا بکا رہ جائیں گے فین وجدت منہم افاقتن پس اگر ان سے پائے گیا افاقتن ما تھوڑا بہت تمنا ذالکہ وہ اس بات کی کیا کریں گے یعنی کبھی کبھار تھوڑا افاقہ ہوگا تو پھر اس کی تمنا کریں گے وَقِيلَهِيَ مُسْتَعَارَةٌ لِلْتَقْسِيرُ اور یہ بھی قول ہے کہا گیا ہے کہ یہ مجا مستعار ہے کس کے لئے تکسیر کے لئے یعنی مجازن ربعہ آتا تو تقلیل کے لئے ہے لیکن کس لئے یہاں پر تکسیر کے لئے مجازن مجازن تکسیر کے لئے لے کر آئے یا اول التحقیق یا کس لئے لے کر آئے یعنی ہر وقت تمنا کریں گے یہ تحقیق کے لئے کہ تحقیق وہ اس بات کی کیا کریں گے تمنا کریں گے وَمَفْعُولُ يَوَدُ مَحْزُوفٌ اور یا وَدُّ کا مفعول کیا ہے مَحْزُوف ہے لِدَلَالَتِ لَوْ قَانُوا مُسْلِمِينَ عَلَيْهِ لَوْ قَانُوا مُسْلِمِينَ عَلَيْهِ یہ دلالت کر رہا تھا کیا تمنا کریں گے کاش کہ وہ مسلمات یہاں محزوف اس کے مطابق بنا لو یا وَدُّ الْإِسْلَامَ کس چیز کی تمنا کریں گے اسلام یا یا وَدُّ کَوْنَهُمْ مُسْلِمِينَ اپنے مسلمان ہونے کے عرضو تمنا کریں گے وَلَوْ لِلْتَمَنِّ اور لَوْ کس لیے آیا ہے تمنی کے لیے آیا ہے جی تمنی کے لیے اور تمنی کے لیے جو لَوْ آتا ہے اس کا جواب نہیں ہوتا حکایتاً لِوَدَادَتِهِمْ یا وَدَادَتِهِمْ حکایت کرتے ہوئے ان کی عارضو کی ان کی عارضو کی حکایت کرتے ہوئے لَوْ تَمَنِّ کے لیے لَوْ کو ذکر کیا گیا وَأَمَّا عَلَى رَأْيِ مَنْ جَعَلَ لَوْ لِلْتَمَنِّ حَرْفًا مَسْدْرِيَةً فَمَفُولُ يَوَدُّهُ وَقَوْلُهُ لَوْ قَانُوا مُسْلِمِين اچھا مولانا دیکھو انہوں نے کیا کہا یا وَدُّهُ کا مفہول محضوف ہے لَوْ قَانُوا يَعْلَمُون اس کو مفہول نہیں بنایا اس کو مفہول نہیں بنایا اس لیے کہ لَوْ آ رہا ہے تمنی کے لیے اور تمنی انشاء ہے لَوْ کس لیے آیا ہے؟ انشاء کے لیے اور انشاء پر اگر آپ اس کو مفہول بنایں تو معنی خراب ہو جائے گا یا وَدُّهُ کا معنی بھی تمنی کرنا اور لَوْ بھی کس لیے آ رہا ہے؟ تمنی کے لیے وہ تمنی کی تمنی کریں گے معنی کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا اور انشاء کا ما قبل ما بعد میں عمل نہیں کرتا کہتے ہیں اس لیے بھی یہاں اس کو معمول نہیں بنا سکتے ہاں آگے ذکر کریں گے ایک بات یہ کہتے ہیں کہ وہ جو لَوْ تمنی کے لیے آتا ہے وہ انمصدری معنی میں ہوتا ہے یعنی ما بعد فیل کے ساتھ کس کے معنی میں اس کو کر دیتا ہے؟ مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے اگر کہتے ہیں یہ بات مان لیں تو اس صورت میں لَوْ کَانُوْ مسلمین اس سارے کو کیا بنا دیں گے؟ مفعول بنا دیں گے پھر محضوف نکالنے کی ضرورت نہیں وَأَمَّا عَلَى رَأْيِ مَنْ جَعَلَ لَوْ لِلْتَمَنِّ اور وہ باقی بنا پر رائے ان لوگوں کی جنہوں نے لَوْ کو وہ لوگ جو کس لیے ہے مالانا تمنی کے لیے اس کو انہوں نے کیا بنایا ہے؟ حرفِ مصدری بنایا ہے فَمَّفْوْ لَوْدُّ يَوْدُّ کا مفعول ہوا قَوْلُهُ لَوْ کَانُوْ مُسْلِمِين وہ یہی قول بنے گا لَوْ کَانُوْ اب محضوف نکالنے کی ضرورت نہیں اولِس تِحزارِ سُورَتِ یا کبھی کب یا کس لیے آتا ہے مالانا بَيْوَلَوْ تَرَا یہاں پر کیا کیا گیا؟ مزارے کو کس کے درجے میں اتار لیا؟ ماضی کے درجے میں اتار لیا ایک وجہ یہ مالانا تو ماضی کی جگہ کیا ذکر کیا؟ مزارے کو کیونکہ مزارے کو کس کے درجے میں اتار لیا؟ یا مالانا لِس تِحزارِ سُورَتِ اس صورت کو حاضر کرنے کے لیے اس تِحزار بمانے احزار کے ہے مالانا اس صورت کو حاضر کرنے کے لیے عَتْفُنَا لَا قَوْلِهِ لِتَنزِي لِهِ یہ بھی کس پر آتف ہے؟ تنزیل ہی پر آتف ہے بھئی ایک تو یہ کہ ہم نے اس مزارے کو کس کے درجے میں اتار لیا؟ کیونکہ جیسے ماضی کا تحقق یقینی اسم کا تحقق یقینی ایک وجہ یہ یا تو اس وجہ سے ایسا کیا گیا یہ اس وجہ سے کہ اس صورت کو حاضر کرنے کے لیے کیونکہ ماضی جو ہے وہ تو بات گزر چکی مالانا اور مزارے کیا ہوتا ہے؟ اس میں حال کا معنی بھی ہوتا ہے اور حال آدمی کے سامنے مشاہد ہوتا ہے اس کا کیا کرتا ہے آدمی؟ مشاہدہ کرتا ہے تو ماضی کی بات کو کبھی کبھار عربی میں مزارے کے سیغے سے ذکر کر دیا جاتا ہے تاکہ مخاطب اس گزری ہوئی بات کو اپنے سامنے مشاہد محسوس کر لے اپنی ہولناکی کی وجہ سے یا اس طرح کی کسی نکتے کی وجہ سے کیا کیا جاتا ہے؟ اس ماضی کے کس سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ مزارے سے تعبیر کیا جاتا تاکہ اس کو اپنے سامنے حاضر کر لے اس کے سامنے حاضر کر دیں یعنی اَنَّ الْعُدُولَ إِلَى الْمُزَارِعِ یعنی یہ جو عدول کیا گیا مزارے کی طرف فی نحوی وَلَوْ وَلَوْتَرَى وَغَیْرَى کے اندر اِمَّا لِمَا ذُكِرَيَا تو اس وجہ سے جو ذکر ہوئی کیا ذکر ہوئی تھی؟ کہ ہم نے مزارے کو کس کے درجے میں اتارا؟ مَا ذِكِرَى وَإِمَّا يَا اس وجہ سے لِسْتِحْزَارِ سُورَةِ رُؤِيَةِ الْكَافِرِينَ حاضر کرنے کے لئے کافرین الْكافرین الموقفین عَلَى الْنَّارِ وہ کافر جو کھڑے ہوں گے آگ پر ان کو دیکھنے کی صورت جو ہوگی ان کو دیکھنے کی صورت جو ہوگی اس کو حاضر کرنے کے لئے مزارے لائے گیا لِأَنَّ الْمُزَارِعِ عَمِمَّا اس لئے کہ مزارے ان چیزوں میں سے یَدُلُّوا عَلَى الْحَالِ جو دلالت کرتے ہیں کس پر حال پر الحال الحاضری جو حاضر ہوتا ہے اللذی من شان ہی جس کی شان یہ ہے مولانا این شاہدہ کہ اس کا مشاہدہ ہو سکتا ہے اس کا فَقَأَنَّهُ يَسْتَحْزِرُ بِلَفْزِ الْمُزَارِعِ گویا کہ فَقَأَنَّهُ يُسْتَحْزَرُ تاکھ گویا کہ اس کو معلوم پڑھیں فَقَأَنَّهُ کوئی قائل مراد لے لیں فَقَأَنَّهُ يُسْتَحْزَرُ گویا کہ حاضر کیا جاتا ہے بِلَفْزِ الْمُزَارِعِ کس کے ساتھ مزارے کے لفظ کے ساتھ تلکہ تلکہ صورت اس صورت کو لِيُشَاهِدَهَا لِيُشَاهِدِ سَامِعُون تاکہ سامعین بھی اس کا کیا کر لیں بھئی بات تو گزر چکی ہے لیکن اس کو حاضر کرنا چاہتے ہیں کہ سننے والے بھی اس کا مشاہدہ کر لیں وَلَا يُفْعَلُ ذَلِكَ ایسا نہیں کیا جاتا إِلَّا فِي أَمْرِن ایسے معاملے کے اندر یَحْتَمُّ بِي مُشَاهِدَتِهِ یَا يُحْتَمُّ بِي مُشَاهِدَتِهِ یہ احتمام کیا گیا ہو جس کے مشاہدے کا کیوں احتمام کیا گیا ہے بھئی اس کو اہمیت دی گئی ہے کہتا ہے لِغَرَابَتِن انوکھے ہونے کی وجہ سے اَوْ فَزَاعَتِن یَحْلْنَاک ہونے کی وجہ سے بڑی ہی انوکھی بات ہے تو اس کو تعبیر کس سے کر دیا گزری ہوئی بات ہے لیکن ذکر کس سے کیا مزارے سے تاکہ حاضر ہو وہ اس کو اپنے سامنے محسوس کرے کہ دیکھو کتنی عجیب بات ہے یا بڑی ہی حولناک بات ہے گزر چکی ہے لیکن اس کو ذکر کی ہے کس کے ساتھ اَوْنَحْوِيَ اس جیسے کسی نکتے کی وجہ سے کما قال جیسے اس آیت کی اندر ہے اللہ فرماتے ہیں فَتُسِرُوا صَحَابًا آیت کس طرح ہے بھئی وَاللَّهُ الَّذِي اَرْسَلَ الرِّحَوَاں کو بھیجا تو آگے کیا آنا چاہیے فَتُسِرُوا صَحَابًا ہونا تو کیا چاہیے سیاقی کلام کے انطابق فَأَسَارَتْ صَحَابًا وہ انہوں نے ہواوں نے پھر اٹھایا کن کو اٹھایا لیکن پیچھے ہے ماضی ہواوں کو بھیجا آگیا یا مزارے کس لئے مزارے لے آئے ذکر کیا گیا یہاں پر مولانا تاکہ اس صورت کو حاضر کیا جائے بلفظ المزارے بعد قول تعالی اس قول کے بعد اللہ اللہ صلح الرِّحہ استہزاراً لطلقہ صورت البدیعتی تاکہ حاضر کیا جائے اس بدیع انوکی صورت کو الدالتی علا قدرت الباہرتی جو دلالت کر رہی ہے اللہ کے غالق پر یعنی صورت حصالت صحابی یعنی وہ صورت بادل کو اٹھانے کی صورت مسخرن اس حال میں کہ وہ پابند ہیں بین السماعی والارض کس کے درمیان زمین اور آسمان کے درمیان علل کیفیت المخصوصتی مخصوص کیفیت کے ساتھ کہ زمین اور آسمان کے درمیان رہنے ادھر ادھر کہیں نہیں جانا والانقلابات المتفارقہ تھی اور ان کے ساتھ جو مختلف قسم کے انقلابات لگے ہیں کبھی بادل آپ دیکھتے ہیں والانا تہ بہتے ہوتے ہیں کبھی کیا ہوتے ہیں ان کا رنگ گہرا سیاہ ہوتا ہے کبھی ہلکا ہوتا ہے کبھی کیا ہوتا ہے سرخ رنگ کے ہوتے ہیں کبھی پورا آسمان بھارا ہوتا ہے اور کبھی نصف آسمان بھارا ہے کبھی کیسی کہ تو مختلف قسم کے انقلابات آتے ہیں اللہ کی عجیب اور انوکی خدرتیں ہیں اس کو ذہن میں حاضر کرنے کے لئے اس کو کس سے تعبیر کیا گیا حادہو المرام اللہ علم